اسلام علیکم ناظرین آج پانچ اگست دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع کے مختلف پہلوں کا احطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین کل وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کو نامزت کیا سردار عبدالقیوم نیازی ان کا نام ہے اور ان کے پروفائل کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں کل کی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کیا ہے اور عمران خان صاحب نے سردار عبدالقیوم نیازی کو ہی وزیراعظم کیوں نامزت کیا ہے آزاد کشمیر کا تو اس حوالے سے ایک مکمل تفصیلات کل کی ایک ویڈیو میں موجود ہے جو کل مغرب کو میں اپلوٹ کر چکا ہوں لیکن جیسے ہی سردار عبدالقیوم خان نیازی کی نامزدگی کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ایک شریف خاندان کا وفادار اور حمایتی جو ایک طبقہ ہے چالیس صحافیوں کا ایک ٹولہ ہے تو انہوں نے میڈیا کی سکرینز پہ آگ کے شورے اگلنا شروع کر دیئے صرف میڈیا کی سکرینز پہ ہی نہیں ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس ہیں ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ترہ ترہ کے الزامات گڑنا شروع کر دیئے عمران خان صاحب کو مشورے دینا شروع کر دیئے یوں سمجھ لے کہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں تک بھی دینا شروع کر دی وہ سب کیا ہے وہی تفصیل میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین جو میڈیا کی سکرینز پہ ان کے وفادار اور حمایتی ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جو یوٹیوبر ہیں ان کے تجزیوں کا ان کے تفسروں کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے سنے درجنوں سنے وہ یہ کہ عمران خان صاحب آپ کی یہ جرت کہ آپ ہمارے مشوروں کو جو ہے نا درے خوے اعتنان نہیں سمجھتے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو وزیراعظم نہیں بنانا تو آپ نے اس کو وزیراعظم کیوں بنایا یعنی تجزیے وہ اس انداز سے دے رہے تھے کہ جیسے وزیراعظم ان کے مشوروں کا پابند ہو ان کے تفسروں کا پابند ہو ان کے تجزیوں کا پابند ہو ان کے تفسروں ان کے تجزیوں ان کے جو ہے نا کرٹیکل انالیسز اس سے ہٹ کر اگر وزیراعظم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ وزیراعظم پہ ایسے اعزامات لگانا شروع کر دیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب کل وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جینا چلا کاٹا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور ان کی اہلیہ نے ان کی بیوی نے جو ہے وہ استخارہ کیا ہے اس کے علاوہ ان کی بیوی نے جو ہے نا ان کے اوپر تعویز کیا ہے کیوں کیونکہ ہم تو تفسر اور تجزیہ دے رہے تھے کہ چونکہ سردار تنویری لیاس پیسوں والا ہے اس لئے وزیراعظم اس کو جو ہے نا آزاد کشمیر کا وزیراعظم نامزد کریں گے یا بیریسٹر سلطان محمود کو وزیراعظم نامزد کریں گے کیونکہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیس تیس سالوں سے یہ میڈیا کی سکرنز پہ برا جمان ہیں ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ ہم بیس تیس سالوں سے جو ہے نا اس فیلڈ میں ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے بلنگ بلند و بانگ دھاوے کیے گزشتہ دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے حرون رشید صاحب کہ عمران خان صاحب جو نا سردار تنویری لیاس کو ہی وزیراعظم بنائیں گے بڑا پیسوں والا ہے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کو پیسوں والے لوگ پسند آ گئے ہیں اور وہ پیسوں والا ہی وزیراعظم بنائیں گا ٹھیک ہے اب اگر سردار تنویری لیاس کو وزیراعظم بنا دیا جاتا تو پھر یہ کہتے کہ دیکھا ہے نا جی یہ پیسوں والے لوگوں کو ہی وزیراعظم بناتا ہے پھر سردار تنویری لیاس کا کچھا چھٹا یہ کول دیتے میں ان کی وقالت نہیں کر رہا ان کے حوالے سے بہت سارے چیزیں متنازع ہیں سردار تنویری لیاس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں definitely میں کسی کے جو وہ ہے خامیہ ہیں ٹھیک ہے جو کسی کی آہ بری چیزیں ہیں میں اس کو کیوں defend کروں لیکن ایک overall بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ کہتے کہ دیکھیں نا وہ پیسوں والے کو اس نے بنا دیا ایک اور ایٹی ایم جو ہے مشین جو ہے وہ میدان میں آگئی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے لیے ایک اور ایٹی ایم مشین کا احتمام کر لیا ہے اس طرح کے وہ تجزیہ جو ہے نہ دے رہے تھے ایک سال پہلے میں نے ایک تجویز دی تھی اپنی ایک ویڈیو میں اور وہ تجویز یہ تھی ناظرین کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں اور اس میں ایک آئینی ترمیم متعارف کرائیں دو تہائی اکثریت سے اور اس میں یہ لکھیں سارے اپوزیشن پارٹیوں کو سٹیک اعتماد میں لے کر کہ آئندہ جو صحافی تجزیہ دیں گے تفسرے دیں گے جو مشورے دیں گے وزیراعظم کو آئینی ترمیم یہ ہے کہ وزیراعظم ان مشوروں کے ماننے کا پابند ہوگا وزیراعظم کوئی بھی فیصلہ کرے گا تو ان صحافیوں سے پوچھ کے کرے گا ان صحافیوں سے مشورہ لے کے کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ترمیم پاس کر دے کہ وزیراعظم پہ یہ لازم ہو کہ وہ ہر صورت ان کے مشوروں کے مطابق چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ نے مطلب سردار عبدالقیون نیازی کو بنایا آپ کی بیوی نے چلا کاٹا آپ کی بیوی نے استخارہ کیا آپ کی اہلیہ نے جو اینا آپ کے اوپر تعویز کیے ہیں اس لیے آپ نے سردار عبدالقیون نیازی کو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کیا آپ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے مشوروں اور تجزیوں کے برعکس چلتے رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی کتاب ہے میں اور میرے پاکستان اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے میں نے قیدف آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان لوگوں کے تجزیے اور تفسریں نہیں دیکھتا کیونکہ یہ بغض اور تاثب میں لتڑے ہوئے ان کے الفاظ ہوتے ہیں بغض اور تاثب میں لتڑے ہوئے ان کے تفسریں اور تجزیے ہوتے ہیں تو میں ایسے لوگوں کے تجزیے اور تفسریں کیوں دیکھوں جو صرف اور صرف بغض اور تاثب کی بنیاد پر تنگ نظری اور دشمنی کی بنیاد پر نفرت کی بنیاد پر مجھے ٹارگٹ بنا کے جب ان کے تجزیہ ہوں گے تو میں ان کے تفسرے اور تجزیہ کیوں کر دیکھوں گا تو عمران خان صاحب تو آج سے 23-24 سال پہلے ہی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکے ہیں اور ابھی پرسو بھی آپ نے دیکھا کہ حبیب اکرم صاحب نے جب ان کو کال کی لائیو سیشن کے دوران تو اس میں انہوں نے پھر کہا کہ میں میڈیا کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں ان لوگوں کے خلاف ضرور ہوں جو فیک میوز کو بنیاد بنا کر اس پر تفسرے اور تجزیہ کرتے ہیں اور عوام میں ایک رائے ہاما ایک حکومت کے خلاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی طرف سے تو کھلی جنگ کا اعلان پرسو بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن ان لوگوں نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ جو ہمارا تفسر اور تجزیہ ہوگا اگر اس کے برعکس عمران خان صاحب کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ بنائیں گے اب وہ اہلیہ دیکھیں آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے چلا کھاٹا ہے آپ کو کیسے معلوم وہ تو سیاست میں بھی نہیں ہیں کس نے آپ کو بتایا ہے وہاں تک اس گھر تک تو عمران خان صاحب کی رسائی ہے ٹھیک ہے تو ان کی جو اہلیہ وہ پردہ ہیں وہ تو جو گیسٹ روم ہے وہاں تک بھی نہیں آتی تو آپ کو کیا عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ میری اہلیہ نے چلا کھاٹا ہے یا تعویز کی ہے یا استخارہ کیا ہے کس نے بتایا آپ لوگوں کو بغیر ثبوت کے بس ویسے ہی ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک ایسی اہلیہ کو جو سیاست میں ملوث نہیں ہے جو سلاست میں مداخلت نہیں کرتی جو سیاست میں حصہ نہیں لیتی ٹھیک ہے صرف اور صرف ایک وزیراعظم کو تکلیف دینے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی خواہش یہی تھی کہ سردار تنویر الیاز بن جائے اور پھر ہم واویلا کھڑا کر دیں کہ دیکھیں نا جی پیسو والا بندہ اور فران کلیکٹر والا بندہ اور فران کلیکٹر والا بندہ اس کو آزاد کشمیر کا وزیراعظم بنا دیا گیا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تو یہ جنگ بدستور جاری ہے ناظرین عمران خان صاحب کے درمیان اور میڈیا کے چند جو شریف خاندان کے وفادار ہو رہی مائیتی صحافی ہے انکرز ہیں تجزیہ کار ہیں یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں ان کے درمیان یہ جنگ جاری ہے اور اب مزید یہ جنگ جو ہے طول پکڑے گی لیکن عمران خان صاحب نے جو نا ایک دفعہ سرپرائز تو دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی کو جو انہوں نے وزیراعظم نامزد کیا ہے اب سردار عبدالقیوم نیازی کا پروفائل کیا ہے وہ کل مغرب کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ ملاجزہ کر سکتے ہیں تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں وقت ثابت کرتا ہے کہ فیصلہ درست تھا یا درست نہیں تھا یہ تجزیہ کاروں کے تجزیہوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ